ڈلی پولیس پھر صبح ہوتے ہوتے جب قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹتا ہے تب سامنے آتی ہے گینگس آف ڈلی پارٹ 2 کی پوری کہانی موسیقی رات کے سنناٹے میں کسی کا پیچھا شکار کے رکھنے کا انتظار اپنے انجام سے بے خبر شکار کے رکھتے ہی پہلے ٹک کر اور تب تابر توڑ فائرنگ رویوار یعنی 23 اگست کی رات جب پوری دلی گہری نیند میں تھی تو شہر کے اس پوش علاقے میں خونی کھیل چل رہا تھا کھیل گینگوار کا کھیل جنگ کی دنیا میں دب دبے کا ایک کے بعد ایک تقریباً 15 گولیوں کی آواز سے اچانک ہی پورا علاقہ گون جھوٹا اپنے اپنے گھروں میں سو رہے زیادہ تر لوگ تو خیر ان گولیوں کی آواز سے بے خبر رہے لیکن گشت پر نکلی پولیس نے جیسے ہی آوازیں سنی اس کے کان کھڑے ہو گئے گریٹر کا علاش تھانے کے سے جو سندیب گھئی اپنی ٹیم کے ساتھ سیدھے اس طرف چل پڑے جدھر سے فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن اب ہی کھائی موقع پر پہنچتے اس سے پہلے ہی انہیں ایک تیز رفتار سکورپیو موقعہ وارداد کی طرف سے ارچانہ کانپلیکس کی طرف جاتی ہوئی دکھائی پڑ گئی کار کی رفتار دیکھ کر پولیس کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ ہو نہ ہو اس کا فائرنگ سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے لہٰذا پولیس پارٹی نے ایک طرف جہاں اسے سکورپیو کا پیچھا شروع کر دیا وہیں دوسری طرف کنٹرول روم کو بھی الارٹ کر دیا کنٹرول روم سے خبر ملنے پر اب کئی اور پولیس پارٹیاں موقعہ وارداد کی طرف چل پڑی اب آدھی رات کو 20 سڑک پر ہوئی گولی باری کے واقعے میں دو فرنٹ کھل چکے تھے پہلا فرنٹ یعنی وہ موقعہ وارداد جہاں پر فائرنگ ہوئی تھی جبکہ دوسرا فرنٹ یعنی رات کے اندھیرے میں ہوا سے باتیں کرتی وہ سکورپیو کا جو موقعہ وارداد کی طرف سے بھاگ رہی تھی تو آئیے گینگوار کی اس دہلانے والی کہانی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پہلے فرنٹ کی طرف لیے چلتے ہیں یعنی اس جگہ پر جہاں سے اس وارداد کی شروعات ہوئی یہاں بیس سڑک پر موت کے نشان بکھرے پڑے تھی تقریباً 32 سال کا ایک نوجوان اپنی بائیک کے ساتھ گولیوں سے چھلنی ہوا پڑا تھا جبکہ پاس کھڑے اس کے ساتھی کی سٹھی پٹھی گم تھی پولیس نے لہولوہان شخص کو اسپطال پہنچایا لیکن تقریباً آدھی درجن گولیوں سے چھلنی ہوئے اس شخص کو اسپطال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا اکیلے اس کے سر میں ہی تقریباً تین گولیاں لگی تھی اول تو آدھی رات کو 20 سڑک پر کسی کا پیچھا کر اسے یوں موت کے گھاٹ اتارنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اوپر سے جس طرح ایک سکورپیو واردات کے بعد سے ہی لگاتار بھاگ رہی تھی وہ ہر اینگل سے اس معاملے کے پیچھے گینگوار کے ہونے کا شک دے رہی تھی لیکن جیسے ہی گولیوں سے چھلنی ہو کر مرنے والے شخص کی پہچان ساف ہوئی ایک ہی جھٹکے میں پوری کہانی ساف ہو گئی یہ شخص تھا ساؤں دلی کا اُبھرتا گینگسٹر اور ککھیات روی گنگوار گینگ کا سرگنا راجو راو جی ہاں وہی راجو راو جو گنگوار کے جیل جانے کے بعد سنگم ویہار اور نیب سرائی کی علاقے میں اس کی جرم کی حکومت سنبھال رہا تھا لیکن واردات کے دوسرے فرنٹ پر راجو کے خاتلوں کا چہرہ اب بھی پوشیدہ تھا منیش گپتہ کے ساتھ انجمشر دلی آج تک پانی کے ناجائز ٹینکر زمین کے ٹکڑوں پر قبضے کی جنگ سٹے بازی اور سالوں سے چلی آ رہی جرم کی دنیا میں بادشاہت کی جنگ آدھی رات کو ساؤں دلی میں ہوا گینگوار کچھ انہی باتوں کا انجام تھا اس بار اپنی چال سے چوہان گینگ نے اپنے دشمن گنگوار گینگ کو مات دی لیکن حالات کے اشارے سمجھے تو گنگوال گینگ کا پلٹوار ابھی باقی ہے پولیس اب بی آرچی کوریڈور کے سادک نگر کراسنگ پر ہوئی اس باردات کے پورے سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی گولیوں سے چھلنی ہو کر مارے گئے گینگسٹر راجو راو کے ایک ساتھی نے پولیس کو بتایا کہ ایک سکورپیو میں آئے حملہوروں نے راجو کو تب اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ سادک نگر کراسنگ پر کھڑے ہو کر پیچھے جھوٹ گئے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا دراصل پروپٹی کے کاروبار میں تیزی سے پیر جمع رہا راجو اس روز کسی سے چھ لاکھ روپے کی پیمنٹ لے کر اپنے پانچ دوستوں کے ساتھ تین الگ الگ بائیک میں لوٹ رہا تھا لیکن راستے میں پولیس چیکنگ کے دوران ایک بائیک پر سوار اس کے دو دوستوں کو رکنا پڑ گیا اس بائیک کے کاغذ پورے نہیں تھے اور راجو اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ انہی دو دوستوں کا انتظار کر رہا تھا لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا کی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک تیز رفتار اسکورپیو کار نے اچانک ہی راجو کی کار میں ٹک کر مار دی اور اس کے گرتے ہی اسکورپیو سے اترے نکاب پوش حملہوروں نے اس پر تابر دور فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد حملہور پھر اسکورپیو میں سوار ہوئے اور اچانا کامپلیکس کی طرف بھاگ نکلے ادھر پولیس نے تیزی سے بھاگتی اسکورپیو کا پیچھا شروع کیا اسے رکھنے کا اشارہ بھی کیا لیکن اسکورپیو رکھنے کی بجائے اور تیز ہو گئی لیکن پولیس سے بھاگتے بھاگتے حملہوروں کی قسمت تب دگا دے گئی جب وہ جیکے کی ایک ایسی اندھی گلی میں مڑ گئے جس کے سامنے پارک کی دیوار تھی اب آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا پولیس سے خبرائے بدماشوں کی اسکورپیو اب سیدھے دیوار سے جا ٹک رہے اور گاڑی سے اتر کر چھے بدماش الگ الگ دیشاؤں میں بھاگنے لگے اب پولیس نے بھی گاڑی سے اتر کر پیدل ہی بدماشوں کا پیچھا شروع کیا اور اس طرح تقریباً دو گھنٹے تک چلے چوہے بلی کے کھیل کے بعد پانچ لوگ گرفتار کر لیے گئے یہ تھے ساؤں دلی کا ککھیات گینگسٹر دیپک پنڈیت اور اس کے چار ساتھی دیپک پنڈیت نے اس سے پہلے بھی راجو کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن گولی لگنے کے بعد بھی راجو بچ گیا تھا جس کے بعد ان دونوں کے بھی سمجھوتے کی بات بھی ہوئی تھی لیکن بات بن نہ سکی اور اس کے بعد سے ہی پھر سے دونوں کے بیچ گینگوار شروع ہو گیا اب بدماشوں کے چہرے سے نکاب ہٹ چکا تھا اور واردات کی پوری کہانی بھی ساف ہو چکی تھی دراصل ساؤں دلی میں پانی کے عوائد ٹینکر کیبل کا کاروبار ویوادیت زمین پر قبضے اور سٹے بازی جیسی بہت سے تھندوں کو لے کر ربی گنگوال اور عجی چوہان گینگ کے بیچ پرانی عداوت چلی آ رہی تھی گنگوال کے جیل چلے جانے کے بعد یہاں راجو راؤ ہی ساؤں دلی میں اس کا کام سنبھال رہا تھا وہیں تیہاڑ میں گنگوال گینگ کے ہاتھوں مارے گئے گینگسٹر عجی چوہان کی موت کے بعد اس کا گھرگا رہا دیپک پنڈی اب دھندے میں اپنے پیر جمانے کے ساتھ ساتھ اپنے سرگنا کی موت کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا اس سلسلے میں حال کے دنوں میں دونوں طرف سے تقریباً چھے لوگوں کی جان پہلے ہی جا چکی ہے اور اب اسی گینگوال کی آخری کڑی کے طور پر راجو راؤ کا قتل ہوا ہے منیش گپتہ کے ساتھ انجمشر دلی آج تک کیا دلی کے مجنوں کبھی سدھیں گے دلی میں کیسے کیسے مجنوں ہے آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی